ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے میرا مالک اللہ بے گھر کو عطا گر ہو مگر گھر پہ علم ہو بے گھر کو عطا گر ہو مگر گھر پہ علم ہو سینے کو ولایت کی معدت سے سجا دے اولاد دی ہے تو یہ دعا بھی سن مولا میری نسلوں کو شہقہ ازادار بنا دے دیکھ سارے بیٹھی ہو سلوات ہکہ پڑھ ہو رہل کے بلاند آواز دینا اجازت ہے جی نوکری پاکتہ اگاز کتاب ہنجی صدا آباد رہو صدا شاد رہو سوائے گم مظلوم کیپلو گھر گم سے محفوظ رہے کوئی لمحی چھوڑی گفتگو نہیں کوئی ذاکری دعوان نہیں گھر والی بات ہے بانی کی حسیہ سے حاضر ہوں ساری دن سے عزت والی ملی جا رہی ہے مجھ سے پہلے بہتر پڑھنے والے پنے پنہیزے کی نوکری کر کے جا چکے بھائی جان میرے بعد مولا کے بہت اچھے مدہ خان آگے پنے پنہیزے کی نوکری کریں گے نہ کوئی ذاکری دعوان نہ کوئی لمبی چھوڑی بات میں یہاں آیا ہوں یہ ممبر پہ گھر ہوں آپ کے ذہن کا نہیں پتا آپ کے میار کا نہیں پتا کیا آپ سنتے ہیں کس بات پہ آپ بولتے ہیں میں چار مصرے سنا کے آپ کا محول دیکھتا ہوں پھر جیسا آپ کے مجمع کے محول کا حکم ہوگا وہی نوکری آپ کو سنائیں گے پہلی بات کرنے لگا ہوں بات کا وزن کیجئے گا جو قیمت بنے داد اور دعا کی صورت میں دیجئے گا میری زبان پہ ذکر شاہ لا فتح ہے آج بری مہربانی بری مہربانی صدا آباد رہیں میری زبان پہ ذکر شاہ لا فتح ہے آج انکل جی ایک مصرہ میں نے پڑھ دیا برپور داد بھی ہوگی دعا بھی ہوگی بابا جی دوسرا مصرہ ان حلانیوں کے زندہ مجمع میں بابا جی کوئی بھی نہ بلے بندہ ایک بولے مگر بولے میری مرجیدہ مہربانی تیرازی ہیں بابا جی سیر چاہیو گلدہ وزن کرے ہو میری زبان پہ ذکر شاہ لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جڑی نہ بھگوڑے کی بات کرو میں صدقے شاہ باز شاہ بازشاہ بازشاہ میری زبان پہ میری زبان پہ میری زبان پہ ذکر شاہ لا فتح ہے آج انکل جی الحمدللہ ممبر دیتے مہتمین گھلوتا بابا جی دو مصرے میں نے پڑھ دیا جو داد جو دعا بنتی تھی آپ لوگوں نے مجھے دے دی تیسرا اور چوتھا مصرہ بابا جی تیسری اور چوتھے مصرہ تک سفر میرے ساتھ جاری رکھنا آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں نے پڑھنا کہا مجھے پتہ چل جائے گا آپ لوگوں نے سننا کہا تیسری اور چوتھے مصرہ تک سفر میرے ساتھ جاری رکھنا میری زبان پہ ذکر شاہ لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جڑی نہ بھگو رے کی بات کر اور یسرب سے ایک ہی چھلانگ میں کھے پر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر جی 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 شاہ باج شاہ باج دو میاں تجھے ہر حلال زیادہ رہل کہ حیدری میں صدق بن جا شاہ باج حق بن نہیں یہ جو بولنا چاہیتا ہے بھائی جان میری زبان پہ ذکر ہے شاہ لا فتح ہے آج بھائی جان الحمدللہ میں مطمئن گھلوتاں جو گھو فائی ڈا رہی دور ہو گیا بھائی جان سارا مجمع میرے ساتھ بول پڑ ہے مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے انکل جی بھائی جان بات مشکل ہے شاہ اللہ میں گل سمجھا سکا اتنا محول ہی ہو رہا ہے جان جان تک میری آواز جاری ہے میری باز سننی ہے سمجھنی ہے اگر بولنے پہ دل لائے تاں بولنے اگر بیٹھے ہو پیچھا بیٹھے ہو سجے بیٹھے ہو جتھے جتھے بیٹھے ہو غیور زکی ممبر پہ کھڑا ہو کہ ہر ہاتھ کو دعویٰ دے رہا بھائی جان ہاتھ رکھنے دل پہ اگر یہ دل کہے نوکر کے لئے بولنے تو بولنی نہیں تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی جان ایک بار انتالیس دن خیبر کے میدان کی جنگ تھی ابھی میں آیا مجھے بابا کندیل شاہجی نے کہا کہ غیور زکی شاہ آج ہمیں خیبر سنا جلے خیبر بیٹھے ہو جنا خیبر سننی ہے بابا جی سیر چاہیو گالدہ وزن کرے ہو بابا جی ایک دن خیبر کے میدان میں انتالیس دن جنگ جاری رہی انتالیس دن جنگ جاری رہی رسول خدا نے میدان میں مردوں کو بلایا مردوں کو میدان میں بلا کر رسول نے کہا کل میں مرد کو دوں گا شاہ بھا جی رہے سمجھے شاہ بھا جی 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 میں صدقے رسول نے فرمایا کل میں مرد کو دوں گا بابا جی آگے وہ صبح جس کا رسول نے اعلان کیا تھا نماز صبح کا وقت ہے رسول خدا مسئلہ عبادت پہ ہیں مسئلہ عبادت سے اٹھے رسول خدا نے صبر شروع کیا چلتے چلتے رسول خدا خیبر کے میدان میں آئے خیبر کے میدان میں آئے ایک ٹیلے پہ رسول خدا سوار ہوگئے ایک ٹیلے پہ ایک ٹیبے پہ چڑھ کے رسول خدا نے دونہ ہاتھ دعا کے لئے بلند کیے بابا جی ذرا بندہ ٹکر علی دکھاندہ اب باقیانال میری گالک نہیں دونہ ہاتھ دعا کے بلند کیے رسول خدا فرماتے ہیں یا اللہ مدد ابھی رسول خدا نے یہ بات مکمل کی یا اسمان سے اللہ کی واضح یا میرے حبیب کہوں نہ دے لی رسول نے دعا مکمل کی نادی علی تعلیل ہوئی نادی علی کا سبر چھو شروع ہوا نادی علی چلتے چلتے خیبر سے آگئی مدینے میں مدینے میں حالت کیا ہے مدینے میں کیفیت کیا ہے مدینے میں مولا علی مشکل کشام اللہ مسلح عبادت میں ہیں باواجی علی مسلح عبادت میں ہیں اب تکل بابو علی کو پتہ چل گیا رسول کی بیجی ہوئی دعا نادی علی ہیں میرا بلاوہ آگیا ہے مجھے جانا پڑنا ہے مدینے سے خیبر جب علی کو یہ بات معلوم ہوگی باواجی جرہ ٹک کر علی رکھان دے ہو بلے سی جب علی کو یہ بات معلوم ہوگی کہ میرا بلاوہ آگیا ہے مجھے جانا پڑنا ہے مدینے سے خیبر علی مسلح عبادت سے اٹھے علی چلتے چلتے اپنے گھر کا دروازہ کھول کے اسطبل کے قریب آئی اسطبل کا دروازہ کھولا اپنے رہوار کی پیشانی چومنگ ہو رہے کی پیشانی چومنگ کے علی فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے محسد کے شاباش 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 علی فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں بجلیوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تو بھی قرار ہے آباس 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 میری آنکھوں میں بجلیوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تو بھی قرار ہے بابا جی یہ بات کی ایک لمحہ ایک سیکن ایک منٹ ایک پالیس آیا علی اپنے رہوار کی پیشانی چنکے فرماتے ہیں گھوڑا میری بات سننے جانا ہے خیبر سے بابا جی خیبر جانا ہے علی اپنے رہوار کی پیشانی چنکے فرماتے ہیں میری بات گھوڑ سے سنن خیبر جانے جا سکتا تو بتا نہیں تو میں کوئی اور انتظام کروں انتظام سنیں یا علی مند ہوگی میرے حصے دنوں پر ازاد بکی ملاقات بکی علی رہوار کی پیشانی چمکے فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں بجلیوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تو بھی قرار ہے علی فرماتے ہیں گھوڑا تو عجل کے کمل کی گزل کا بدل پر نہیں ہے تیرے پر تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبرائی جانے کا تیار ہے شاباز 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 دو میں ہاتھ اچھے ہر حلال زادر حلال کے حیدر شاباز علی فرماتے ہیں دیکھ لے راستے ناپلے فاصلے دیکھ لے راستے ناپلے فاصلے دیکھ لے راستے ناپلے فاصلے بابا جی دو شیر ہوگی میرے حصے دنوں پر ازاد بکی ملاقات بکی علی اپنے رہوار کی پیشانی چمکے فرماتے ہیں اے میرے جانس پر پر نہیں ہے تیرے پر پھر بھی جبرائیل سے تیز پرواز کر میں صدقے جی جی شاہ باش شاہ باش شاہ باش علی فرماتے ہیں میرے باوہ جی ایک مصرہ میں نے پڑھ دیا برکور دات بھی ہوگی دعا بھی ہوگی دوسرا مصرہ نہ بولے ہو تیسرے مصرے پہ میری محنت ہے بھائی جن زیردہ کوئی حال نہیں ہوں باوہ جی تیگ کرلو نہیں بولنا لگے مگر گھار جا کے سوچے یہ ضرور ساٹھے کہ نوکرہ یہ غیور زکی ممبر تے کھلو کہ اس خیبر تو مدینہ مدینہ تو خیبر خیبر تو مدینہ مدینہ تو خیبر تگدہ مولا علی دا سفر بیان کیتے اس تیجی گل کیتی ہے سانگال سمجھ آئی ہے سنکے سمجھ کے ساتھا نہیں بول سکے چلو گھر بیٹھیں گھر آکے اپنے نوکرہ سے دعا کر دینے ہیں باوہ جی علی اپنے گھورے کی پیشانی چوم کے فرماتے ہیں میرے جانس پر پر نہیں ہے تیرے پر پھر بھی جبرائیل سے تیز پرواز کر کہہ کے شان کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی آسمان سے گزر علی فرماتے ہیں گھورا تیرا پہلا قدم زمین چوم لے دھور قدموں کی اٹھ کے گرے چاند پر شاباز 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 جی 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 شاباز چنگیاں مہمان دے پتر اور حلال زیادرال کے ہے اگر ہی میں صدقے میں جاؤں شاباز شاباز علی فرماتے ہیں تیرے پہلے قدم کو زمین چوم لے دھول قدموں کی اٹھ کے گرے چاند پر دھول قدموں کی اٹھ کے گرے چاند پر انکل یہ حیک بھوکا مجمع علی شاء اللہ میں چھٹے مصر کی خیرات مجمع میں ترچیم کر سکوں اتاں محول کوئی ہور ہوئے سی علی فرماتے ہیں میرے جانس پر پر نہیں ہے تیرے پر پھر بھی جبرائیل سے تیز پرواز کر کہہ کشام کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی آسمان سے گزر تیرے پہلے قدم کو زمین چوم لے دھول قدموں کی اٹھ کے گرے چاند پر اور دعا ختم ہونے سے پہلے ہو جائے ختم غیبر کا لمبا سفر علی فرماتے ہیں تو چلے تو تیرے چال پر زلگی موت بھی آج حیران ہو میں تجھ پہ بیٹھوں آنکھیں میری بند ہو آنکھیں کھولوں تو غیبر کا میدان ہو شاہباز 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 انہیں حتہ نہیں خیر ہوئے سلامت رہنی دو میں ہاتھ تجھے رہا لکے ہے جاری میں صدقے منجاں میں تجھ پہ بیٹھوں میں تجھ پہ بیٹھوں آنکھیں میری بند ہو بابا جی مولا علی مشکل کشان یہ باتیں کی رہوان نے اپنا سر مولا کے قدموں پر رکھا سر مولا کے قدموں پر رکھے کہتا ہے مولا بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھ سے کہا دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبرائی جاننے کو تیار ہے مولا نوکر کو بتائیں تو صحیح جبرائیل کی تیزی ہے کیا سلام ہے گل سمجھا سکا مولا یہ جبرائیل کی تیزی ہے کیا بھائی جان جو مولا آپ مجھے ابھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبرائیل جاننے کو تیار ہے مولا بتائیں تو صحیح جبرائیل کی تیزی ہے کیا علی نے اپنے قدموں سے رہوار کا سر اٹھایا پیشانی چنم